اسلام علیکم فرنز میں ہوں آسیم وانمید کا تھا ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگ کے برز بھی بلکل خیریت سے ہوں گے فرنز یہ ہے میری نیو سیٹنگ جو میں نے چینجنگ کی تھی ساری چوزے باہر چلے گئے اور پیرٹ سارے میرے جتنے بھی تھے اندر آگئے چوزوں کو میں نے حصیل مرگیوں کے ساتھ جو میرا کلونی بنی ہوئی تھی اسٹیلین برز کی وہ خالی کر کے وہ اس میں شفٹ کر دیا ہے فرنز یہ میرے پاس ڈاو ہیں اور یہ میرے باہر جو کلونی میں تھے اسٹیلین پیرٹ سارے ادھر آگئے ہیں ماشاءاللہ اور یہ میرے رنگ نیک ان کے لیے میں نے نیو کیج بنایا ہے ماشاءاللہ اور یہ میری فنچز ہے فنچز دو ہیں فرنز ایک اور تین تھی ایک اور کدھر گئی اوہو فرنز مجھے لگتا ہے یہ مر گئی ہے اوہو فرنز یہ دیکھیں یہ مر گئی ہے بچاری مجھے لگتا ہے روم میں گرمی ہے اس وجہ سے شاید یہ مر گئی ہے فرنز یہ میں دو لے کے آیا تھا چھالیس سوربے کے لیکن تب یہ پتھے تھے بلکل چھوٹی تھی ان کی پہچان نہیں ہو پا رہی تھی نر کون سا مادی کون سی ہے ایک پہلے مر گئی اس کے بعد ایک ہی ابھی مر گئی ابھی اس کے کلر آ رہے تھے یہ بڑی ہو رہی تھی اس کا پتہ لگنا تھا کہ نرہ کے مادی لیکن یہ مر گئی بچاری مجھے لگتا ہے یہ گرمی کی وجہ سے مر گئی ہے کیونکہ لاور میں بہت زیادہ گرمی ہو گئی ہے کل شام کو میں آیا تھا تقریبا پانچ شہ بجے کے قریب تب میں دھانا پانی ڈال کے کیوں تب تو ماشاءاللہ ایکٹیو تھی یہاں وہاں اور رہی تھی باغ رہی تھی پھر پتہ نہیں فرنز گرمی سے مر گئی ہے یا کیا وجہ ہوئی ہے مہیرہ جہاں تک خیال ہے مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ گرمی کی وجہ سے مر گئی ہے ایک پہلے مر گئی ایک ابھی مر گئی ابھی ان کا بھی میں کوئی حل کرتا ہوں باہر جو روم کا دروازہ ہے اس کے باہر میں جالی وغیرہ لگاتا ہوں تاکہ وہ ہر ٹائم اوپن رہے ان کو ہوا چلتی رہے ہوا لگتی رہے روم کا ٹمپرچر صحیح رہے یہ بھی باہر کلونی میں بریڈ نہیں کر رہے تھے پہلے میں نے کمرے میں رکھے ہوئے تھے بریڈ کر رہے تھے ابھی پھر سے ان کو کمرے میں شفٹ کر دیا ابھی دیکھیں یہ بریڈ کرتے ہیں کہ نہیں ڈاوز نے بھی فرینڈز ایک انڈا دیا تھا وہ نیچے پھینک دیا اس کے بعد یہ بھی بریڈ کی طرف نہیں آئی اور یہ رنگ نیک میرے یہ تو ڈرتے بہت ہیں جب بھی اس کے پاس آؤ یہ بہت زیادہ ڈرتے ہیں یہ بھی جب سے میں لے کے آئے ہوں بوکس میں نہیں گئے فرینڈز امید یہی ہے کہ بس یہ بریڈ کریں اور یہ فنچ اس کے لئے میں سوچ رہا تھا نر یا مادی جو بھی نکلے گی اس کے لئے پیر اس کا بناوں گا لے کے آؤں گا اس کے ساتھ اگر یہ مادی ہے تو نر لے کے آؤں گا اگر نر ہے تو پھر مادی لے کے آؤں گا لیکن یہ بچاری ماری گئی ہے فرینڈز مجھے بہت اس کا دکھ ہوا ہے ایک تو میرا نقصان ہوا ہے دوسرا دکھ ہوا ہے کہ میرے کیج میں یہ بچاری مر گئی ہے یا میری لاپروائی کی وجہ سے مر گئی ہے گرمی کیسے بھی مر گئی ہے لیکن مری تو ہے اس کا مجھے دکھ ہے بہت بہت زیادہ گرمی کچھ دنوں سے ہو گئی ہے ابھی میں باہر کے دروازے کے سامنے جالی لگا کے ان کے لئے کچھ ایسا سسٹم بناوں گا جس سے یہ ان کو ہوا لگتی رہے سارا دن اس کے لئے میں پھٹی اور جالی لے کے آتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ میں لگاؤں گا آگے جالی لگ جائے گی دروازہ ہر ٹائم کھلا رہے گا تو ان کو ہوا لگتی رہے گی جالی اور میں پھٹیاں لے کے آگے ہوں ابھی میں دروازے کے سائز کے مطابق پھٹی کاٹ کے تو یہاں پہ جالی وغیرہ لگا کے دروازہ ٹائپ ایک بنا دوں گا جالی کا جو ہر ٹائم دن رات دروازہ یہ کھلا ہی رہے گا تو روم کا ٹمپریچر جو ہے نارمل رہے گا ایک زیادہ گرمی نہیں ہوگی کیونکہ سائیڈوں سے دھوپ لگتی ہے کمرے کو چاہیے ہمیں اس لیے برز کے ہوا وغیرہ لگنے کے لیے یہ میں لگا رہا ہوں یہ دیکھیں جالی ہٹیاں میں نے سائز ناب کے کٹ کر لیا اس کو فریم بھی بنا لیا فریم کے اوپر میں جالی لگا رہا ہوں جالی لگا کے اس کو آگے دروازے کے اوپر لگا دوں گا جو دن رات دروازہ یہ جالی والا کھلا رہے گا اور ہوا وغیرہ لگتی رہے گی اور میرے مزید برز جو گرمی کی وجہ سے مرنے سے بچ جائیں گے یہ دیکھیں فرنس تیار ہو گیا دروازہ ابھی اس کو میں تاروں کی مدد سے کل لگا کے دروازہ ٹائپ وہ کبزہ ٹائپ بنا دوں گا یہ جالی بچگی ہے میرے پاس اس کا بھی میں کچھ نہ کچھ کروں گا بعد میں فلحال اس کو لگاتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں فرنس یہ لگ گیا یہ پورا دروازہ ٹائپ بن گیا یہ اب ایسے کھلا رہے گا دن رات تو برز کو ہوا لگتی رہے گی فرنس میرے آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنا اور اپنے بھرز کا بہت سارا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ